یہاں پہ تعلیم کے حوالے سے جو موڈن جدید ٹکنالوجی ہے اس کے ذریعے تعلیم کو مزید آگے بڑھانے میں ایک بہت اچھا قدم لیا گیا ہے اور میں اس کے لیے وزیر تعلیم اور سیکٹری تعلیم اور چیئمن پیٹیزیل اور تمام متلکہ افسران کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی دلچسپی سے اس طرف وہ قدم بڑھا رہے ہیں چند گزارشات کرنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ کہ ٹیچرز ٹریننگ یہ بڑی بدقسمتی ہے اور وزیر تعلیم نے ٹھیک کہا کہ ٹیچرز ٹریننگ کی جو کولٹی ہے جو میرا تاجربہ رہا پنجاب میں دس سال کا وہ اس میار کی نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے اللہ کرے کہ ان سالوں میں اس میں تیزی سے قدم اٹھائے گئے ہوں لیکن ایسا لگتا نہیں ہے میں کسی تفصیل میں جائے بغیر مجھے پنجاب کے جو چالیس ٹیچرز ٹریننگ سینٹرز تھے پورے پنجاب میں اس کی کہانی اچھی طرح یاد ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو اقدامات کیے وہ یہاں پر بتانا نہیں چاہتا کہ وہ خود نمائی لگے گی لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لیے وزیر تعلیم کو صوبوں کے ساتھ مل کر ایک مربوط پروگرام بنانا چاہیے جس میں ٹیچرز کو ٹیبلٹس دی جائیں وہاں پر جو بچوں کی اور ٹیچرز کی جو حاضری ہے اس کو ڈیجیٹائز کیا جائے اور جو بہت ریگلر بچے ہیں ان کی حوصلہ عوضائی کی جائے اور پھر جو لیپ ٹاپس جو ہیں بچوں کو ہم وفاق میں ایک لاکھ لیپ ٹاپس اس سال ہائے اچیورز کو پورے پاکستان میں تقسیم کرنے جا رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے کیونکہ اگر ہم نے پاکستان کے اندر اپنے بچوں کو اور بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنا ہے تو ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپس دینے ہوں گے ایک لاکھ نہیں لاکھوں لیپ ٹاپس دینے ہوں گے تاکہ پورے پاکستان میں ہمارے قوم کے یہ آئندہ ہونہار میمار وہ جدید تعلیم کے جو اسلوب ہیں ان سے وہ روشناز ہوں اور دنیا کا جو ایک میار ہے اس کے وہ ہم پہلا ہوں اسی طریقے سے آہ وکیشنل ٹریننگ سینٹرز اس کے اوپر بھی میں جناب وزیر تعلیم کے خدمت میں گزارش کروں گا کہ وکیشنل جو ٹریننگ ہے اور وکیشنل جو ٹریننگ سینٹرز ہیں اس کے لیے پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کیونکہ آپ کا تو اسلام آباد کا جو حدود ہے وہ تو بہت تھوڑی ہے اصل میں آپ کی جو خدمت وہ ہے وفاق صوبوں کے ساتھ مل کر اس پروگرام کو آگے بڑھائے ان یہ جو وکیشنل جو تعلیم ہے یہ برکن موٹر یعنی گارہ اور اینٹ اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر وکیشنل ٹریننگ سینٹرز آپ بنانے جائیں گے یہاں بنائیں یہاں بنائیں تو وہ حکومتوں کا وہ کام نہیں ہے آپ کو بیوست ہمیں بچوں کے اوپر بچیوں کے اوپر ہمیں انویسٹ کرنا ہوگا آپ جو پرائیوٹ سیکٹر ہے چاہے وہ ہوتائلز ہیں چاہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے چاہے وہ سلائی کڑھائی ہے چاہے وہ موٹر میکینکس ہیں ان کو آپ ہائر کریں ان کمپنیوں کو میرٹ کیوپر ہائر کر کے اور فی کس بچہ یا بچی ان کو فی سے ادا کریں اور وہ ان کو ڈریکٹلی ٹرین کریں گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جناب بلڈنگیں بنائے اور مشینیں مگوائے اور کرپشن ہو اور نہ جانے اس میں کیا کیا خرابی ہیں اور وقت کا زیادہ ہو جو بچوں کے اوپر ہمیں سرمایہ کاری کرنے چاہیے اور اس طریقے سے ملک بھر میں جو بہترین ادارے ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں ان کو بقاعدہ ایک پروسس کے ذریعے شفاف پروسس کے ذریعے ان کو آپ ہائر کریں اور فی بچہ یا بچی ان کے اوپر انویس کریں اور وہ ان کو ٹریننگ دیں یہ پروگرام ہم نے ڈیفٹ کے ساتھ مل کر ہزاروں جنوبی پنجاب سے شروع کیا تھا اور پورے پنجاب میں پھیل گیا تھا ہزاروں بچوں اور بچیوں کو یہ پروگرام سے وہ مستفید ہوئے اسی طریقے سے یہ جو ایڈوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ ہے اس کو آپ یہ جو یتیم بچے اور بچیاں ہیں بے سہارا جن کے والدین اس ملک سے چلے گئے اس دنیا سے چلے گئے بھائی پلیز ذرا جو چلے گئے ان کو ان بچیوں اور بچوں کو ان کے سروں پر دست شفقت رکھنا یہ ہمارا فرض ہے ان کی تعلیم کا انتظام کرنا ہمارا فرض ہے وہ بہت قابل بڑے ذہین فتین بچے ہیں لیکن وہ ان کے پاس سرمایہ نہیں ہیں فرانچل رسورس نہیں ہیں یہ وہ پروگرام ہیں جناب وزیر تعلیم میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا اسی طرح دانی سکول کے موڈل سکوپر اب پورے پاکستان میں اب بلوژستان میں میں نے الحمدللہ پروگرام بنایا ہے اس میں بہت بہت خطیر رقم خرش ہوگی لیکن بلوژستان کے دور دراز علاقوں میں ان بچوں کو آہ آہ آڈنری تعلیم بھی حاصل نہیں ہے ان کے لیے انہوں نے اسیمبلی میں اپنا بل پاس کیا ہے اور اس کے لیے ایک بہت بڑا ایک آہ رقم چاہیئے اس کے لیے انشاءاللہ ہم مل کر انتظام کریں گے اور ان بلوژستان کے بچوں اور بچیوں کے لیے انشاءاللہ آلہ یہ جو آہ دانی سکولوں کا انتظام کریں گے تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ وہ پاکستان کے دوسروں سوگوں کے ہمپلہ ہے اور اس ترقی کے سفر میں وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں میں آج آہ خدامنی ارز کروں گا کہ یہ بہت اچھی ہے آپ کی یہ بڑا انشائیٹف ہے اس کو اور آگے بڑھائیں اور جو آہ ڈیجیٹائز جو تعلیم ہے اس کو فروغ دیں اس کے لیے جتنے بھی آپ محنت کریں وہ کم ہوگی جتنے بھی وسائل ہیں ان کو آپ بروے کار لائیں استعمال کریں انشاءاللہ اس بجٹ میں ایک پلین لے کے آئیں جس سے کہ یہ جدید ٹکنالوجی کے ذریعے تعلیم کا فروغ یہ ہمارا آپ کا ایک سب سے بڑا مقصد حیات ہونا چاہیے میں یہ بھی ارز کروں گا کہ اسلام آباد میں جو مجھے نہیں معلوم کے ٹیچرز ٹرننگ چینٹرز کتنے ہیں آپ خود وہاں پر تشریف لے جائیں میں بھی آپ کیسے چلوں گا بہن آپ بھی جائیے گا اور دیکھئے گا کہ میں کہہ سکتا ہوں یہ دار الخلافہ ہے وہ اس کی کیا حالتظار ہے اس کو ارگنائز کریں اس کو ریفارم کریں اور جتنے بھی یہ سینٹرز ہیں زیادہ نہیں ہوں گے ان کو آپ شاندار جدید ٹکنالوجی سے اس کو آپ تیار کریں یقین کریں کہ یہ آپ کی سب سے بڑی کانٹیبیوشن ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو حمد دے اور پاکستان کو ہمیشہ آباد رکھے اور آپ کی کاوشیں ان کو اللہ تعالیٰ اس پر برکت ڈالے پاکستان پائند آباد موسیقی